سابق امریکی صادر ڈانلڈ ٹرمپ قاتلانہ حملے میں زخمی ٹرمپ پر کئی گولیاں چلائے گئیں ایک گولی کان کو چھوٹی گزر گئی دوسری سر کے پاس سے گزری ٹرمپ کی جان بال بال بچ گئی حملہ آور مارا گیا واقعہ ریاست پنسلوینیا کے شہر بٹر میں انتخابی جلسے کے دوران پیش آیا واقعہ میں ریلی میں موجود ٹرمپ کا ایک خامی بھی مارا گیا دو افراد زخمی حالت تشویشناک حملے کے شبے میں ایک شخص گرفتار فائرنگ کے مقام سے بندوق برامت کر لی گئی امریکی تحقیقات ادارے ایف پی آئے نے تصدیق کی ہے کہ فائرنگ کا باقعہ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ تھا حلاق حملہ آور کی شانات مزید تصدیق کیلئے ڈی اے نے کیا جا رہا ہے سیکرٹ سرویس کا کہنا ہے کہ حملہ آور نے اونچے مقام سے سٹیج کی طرف متعدد گولیاں چلائیں خطاب کے دوران گولیاں چلیں تو ٹرمپ نے اپنے کان کو چھوا اور نیچے بیٹھ گئے سیکرٹ سرویس اہلکار ٹرمپ کی طرف لپکے اور انہیں حصار میں لے لیا بندوقے تان لی ٹرمپ کافی دیر سٹیج پر جھکے رہے چاروں طرف محافظ جھال بنے رہے ٹرمپ اہلکاروں کی مدد سے اٹھے تو کان سے خون بہ رہا تھا جورتمندی کا مظاہرہ کرنے والے ٹرمپ پورے ہوش و حواس میں رہے اہلکاروں سے کہا ٹھہرو انہیں جوتے پہنے دو کھڑے ہوئے تو پرجوش انداز میں ہوا میں مکے لہرائے نارے لگائے فائٹ 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 حفاظتی حصار میں جلسہ گاہ سے روانہ ہو گئے گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے ایک بار پھر مکے لہرائے کر فائٹ جاری رکھنے کا عظم دہرایا ایک بیان میں ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں گولی ماری گئی تھی جو کان کے اوپری حصے میں لگی جب بہت زیادہ خون بہت اب انہیں پتا چلا کہ کیا ہوا ہے ٹرمپ کی طیبی امداد کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ٹرمپ آج رات ریپبلیکن کنونچن میں شرکت کریں گے امریکی میڈیا کے مطابق حمل آور ڈانلڈ ٹرمپ سے کئی سو اگز دور موجود تھا اور ماہر نشانہ باز تھا حلق کی جانے کے باوجود حمل آور کی شناک ظاہر نہیں کی گئی ریالی کے دوران آٹھ سے دس گولیاں چلنے کی آوازیں ہیں ٹرمپ کے جلسے میں شریک ایک اینی شاہد کا کہنا ہے کہ اس نے قریبی امارت کی چھت پر ایک مسلح شخص کو دیکھا جو کرولنگ کرتا آگے بڑھ رہا تھا اس نے پولس اہلکار کو مشتبہ شخص کی موجود کی سے آگاہ کر دیا تھا تاہم اہلکار کو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ کیا رہا ہے اوپر موجود سیکرٹ سروس اہلکار انہیں نیچے دیکھ رہے تھے وہ بار بار نشاندہ ہی کر رہے تھے اور پھر پانچ گولیاں چلنے کی آواز آئی اینی شاہد کے بیان نے ٹرمپ کی سیکیروٹی میں نقائز پر سوالات اٹھا دیئے امریکی صدر بائیڈن کی جانب سے ٹرمپ پر فائرنگ کی مزمت کہا کہ ٹرمپ حملے میں محفوظ رہے یہ جان کر خوشی ہوئی اس طرح کے تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ایسے واقعی کے مزمت کے لیے بطور ایک قوم متحد ہونا چاہیے ہر کسی کو اس واقعی کے مزمت کرنی چاہیے جلد ٹرمپ سے بات کریں گے ڈانلڈ ٹرمپ ٹھیک ہے بائیڈنن سے سوال پوچھا گیا کہ کیا ٹرمپ کا واقعہ قتل کی کوشش تھی تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کے پاس شواہد نہیں ہے ان کی رائے ہو سکتی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر حملے کی مزمت افسوس کا اظہار کہا سیاسی عمل میں ہر قسم کا تشدد قابل مزمت ہے مشکل وقت میں ہماری ہمدردیاں اور نئے خواہشات ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہیں سینیٹر چک شومر نے کہا ہے کہ امریکہ میں سیاسی تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہاؤس ڈیموکرائٹ رہنومہ حکیم جیفریز نے کہا ہے کہ وہ ٹرمپ کے لئے دعا گو ہیں نینسی پولوسی نے کہا ہے کہ خدا کا شکر سابق صدر ٹرمپ حملے میں محفوظ رہے سابق صدر اوبامہ نے کہا ہے کہ ہماری جمہوریت میں سیاسی تشدد کی کوئی جگہ نہیں یہ بات اتمنان بخش ہے کہ ٹرمپ خیریت سے ہیں سابق امریکی صدر جارج بوش نے بھی کہا کہ شکر ہے ٹرمپ بزدلانہ حملے میں محفوظ رہے ٹرمپ کے بڑے بیٹے ڈالرڈ ٹرمپ جونئر نے اپنے زخمی والد کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی کہا کہ ان کے والد امریکہ کو بچانے کی جنگ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے بوشہ بی بی کی رہائی کے بعد دوبارہ گرفتاری بوشہ بی بی کوڈیالہ جیل کی گیٹ نمبر تین سے رہا کر کے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا بوشہ بی بی کو قانونی تقاضی پورے کرنے کے بعد گرفتار کیا گیا بوشہ بی بی کوڈیالہ جیل میں ہی رکھا جائے گا قانونی طور پر روبکار جاری ہونے کے بعد جیل سے رہائی لازمی ہوتی ہے ذرائع کے مطابق ناب توشہ خانہ تحائف کے لیے اختیارات کے غلط استعمال کی تحقیقات کر رہا ہے امکوائری ریپورٹ کے مطابق بوشہ بی بی پر سات گھڑی اور دس قیمتی تحائف کے خلاف قانون لینے اور پھر بیچنے کا الزام ہے تحائف میں گراف ووچ رولیکس گھڑیاں ہیرے اور سونے کے سیٹ کیس کا حصہ ہے بانی پی ٹی آئے ان کی اہلیہ بوشہ بی بی عددت نکاح کیس میں بری اسلام آباد کی عدالت نے سزاؤں کی خلاف اپیل منظور کر لی سیشن جج افضل ملجوکہ نے کہا کہ عمران خان اور بوشہ بی بی کسی دوسرے مقدمے میں مطلوب نہیں تو رہا کر دیا جائے عددت میں نکاح کیس میں تین فروری کو بانی پی ٹی آئے اور بوشہ بی بی کو سات سات سال قید کی سزا سنائے گئی تھی تحریک انصاف کی کور کورمیٹی کا ہنگامی اجلاس تمام مقدمات میں بریت کے بعد بانی پی ٹی آئے اور ان کی اہلیہ کے فوری رہائے کا مطالبہ جبرن قید میں رکھنے کی کوشش پر ملگیر مضاحمت کرنے کا اعلان کور کمیٹی نے کہا کہ منڈیٹ چور اور ان کے سرپرست بانی پی ٹی آئے کو جبرن انتقام کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں بوشہ بی بی کا توشہ خانہ سے بلواسطہ یا براہ راست کوئی تعلق نہیں آپوزشن لیڈر رومر عیوب نے کہا کہ عدالت نے بانی پی ٹی آئے اور بوشہ بی بی کی رہائے کا حکم دیا فاشسٹ حکومت نے بانی پی ٹی آئے کو رہا نہیں ہونے دیا خیبر پختونخواہ حکومت کا توشہ خانہ کیس کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ معامل خصوصی برائے انٹی کرپشن مصدق اباسی نے کہا عدت میں نکاح کیس کی طرح توشہ خانہ کیس بھی بے بنیاد ہے ایک جیسے کیسز کو الگ الگ چلا کر بانی پی ٹی آئے کو جیل میں رکھا جا رہا ہے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئے اور بوشہ بی بی کو گرفتار کیا گیا فرد جرم یہ ہے کہ تہائف توشہ خانہ کے ذریعے نہیں لیے گئے یہ بھی فرد جرم آئد کی گئی کہ تہائف کے قیمت کم لگائی گئی تہائف کے ریکارڈ کو تبدیل کیا گیا شمال مشقی بلوچستان پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے سرحدی علاقوں میں بارش پی ڈی ایم اے کے مطابق کوہ سلمان کے دھانہ سر اور فورٹ منرو رینچ میں بارش سے سرابی صورتحال کراچی میں موسم گرم تاہم بھی ہیٹ ویو کا امکان نہیں میک میں موسمیات کے مطابق ملک بیشتر بالائی علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا گزرشتہ روز سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت دال بندی نوکنڈی میں تین تالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا سکھر مزفراباد انتالیس پشاور اٹس کراچی لاہور اسلام آباد کوئٹا چھتیس اور گلگت میں 32 ڈگری ریکارڈ کیا گیا پی ٹی آر احنمہ بیریسٹر گوہر نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی سے مل کر حکومت بنانے کا ارادہ نہیں ہے وزیر آزم شہباز شریف کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کا فیصلہ پارٹی کری پیر کو پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوگا کہ حکومت سپریم کورٹ کے مقصود نشیستوں کے فیصلے پر نزلسانی کی طرف جائے گی یا نہیں وزیر دفاع قاجہ عاصف کا اعلان سیار کورٹ میں پریس کانفرنس کے دوران کہا فیصلہ ایک شخص کی دہلیس تک پہنچایا جو سائر ہی نہیں تھا فیصلے کی ہوم ڈیلیوری کی گئی موجودہ حالات میں پنڈورا باکس کھول دیا گیا آئینی انارکی پھیلے گی صورتحال گمبیر ہے آئین اور قانون پامال ہوگا تو سب اپنی حدود پار کر جائیں گے ملک میں دہشت گردی جاری ہے پی ٹی آئی آپریشن سے انکاری ہے سٹیج اور ٹی وی کے نامور ادھاکار مجاہد رانہ لہور میں انتقال کر گئے مجاہد رانہ ایک ہفتے سمی اسپتال میں زیر علاج اور ورلڈ جونئر سکوچ میں پاکستان کے دو کھلاریوں نے پری کورٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہیوسٹن میں سیکنڈ سیڈ ہمزہ خان نے راؤنڈ آف تھرٹی ٹو میں مصر کی یوسف مبارک کو ہرایا پاکستان کے عبداللہ نواز نے کینیڈا کے واسے مقصود کے درمیان سلسنی خیز مقابلہ ہوا عبداللہ نواز نے دو ایک کے خسارے سے کم بیک کر کے تین دو سے کامیابی حاصل کی